اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید ہے سب لوگ بہت سار ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں آج پھر سے ایک بہت مزیدار اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں اکثر لوگ کو نہیں بتا لگتا کہ ان کے بعد جو کیٹنز ہیں یا کیٹنز ہیں وہ میل ہیں یا فی میل ہیں یا کہیں سے آپ پرچیس کرتے ہیں یا اڈوپٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ اکثر فروڈ ہو جاتا ہے وہ آپ کو میل کہہ کے فی میل دے رہتے ہیں یا فی میل کہہ کے میل دے رہتے ہیں تو آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ اس کی پہچان کر سکتے ہیں بے شک آپ دس دن کا کیٹن ہو پانچ دن کا کیٹن ہو آپ ایزیلی پہچان سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دوں ان میں سے ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے تو مانشاء اللہ سے بڑے پیارے اسے کیٹن ہیں اور ان دونوں میں اس سے میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا کہ کون سا میل ہے اور کون سا فی میل ہے آپ لوگوں کے لئے بہت ساری سانی ہو جائے گی تو ویڈیو کے لئے جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکومنٹ کر دوں گا کہ آپ لوگ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو لازمی دبا دیں اور ویڈیویں تک لازمی دیکھیں تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں چھان جی چونوں چونے سبچہ تو سب سے پہلے آپ لوگ مجھے گیس کٹ کے بتائیں کہ یہ کیٹن جو ہے یہ میل ہے یا فی میل ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں تو اگر ہم چیلے میں آپ لوگ کو تھوڑی سیک چیز بتا دوں جو میل ہوتا ہے انہیں فی میل ہوتی ہے ان کے ترمیان جو ایک بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بوڈی سٹرکچر میں فرق ہوتا ہے جو میل کی اٹھ ہوتا ہے اس کا بوڈی سٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بونڈ سٹرکچر زیادہ اچھا ہوتا ہے اور جو فی میل ہے اس کی نسبت بونڈ سٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو دکھا رہے تھا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے پہچان کر سکتے ہیں اگر آپ کیمرہ پر پاس لے کے آئیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ دو یہاں پہ ایک سٹول پاس کرنے والا ہے اور دوسرا جو ہے یورن پاس کرنے والا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے درمیان میں فرق بہت زیادہ کم ہے تقریباً اگر میں بات کروں انچس کے حساب سے تو میں حالی تھرڈ پارٹ سے بھی کم میں انچ کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت کم اس کے اندر فرق ہے اور یہ فی میل ہے تو اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک یا دو دن کا یا تین دن کا بھی کٹن ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں فی میل کے لیے کہ اگر اس کے درمیان میں جو ہے فاصلہ کم ہوگا دونوں سٹول کے اور جہاں سے یہ یورنگ کرتے ہیں فاصلہ کم ہوگا تو یہ فی میل کیٹ ہے اس کے بعد اگر ہم چلیں جائیں میل کیٹ کے طرف پہلے ہی پیار اسی کاکے کو اس کا نام سجسٹ کر دیں فیلحال میں نے اس کا نام جو ہے چھوٹو موٹو رکھا ہوئے تو یہ ہمارے پاس بڑا پیارا سا جو بچہ ہے بائی کلر کہتے ہیں اس کلر کو جو وہ فی میل کہتی اس کا بھی بائی کلر تھا براؤن اینڈ وائٹ کلر کا تو جن میں ویسے آپ لوگوں میں بتا دوں جن کیٹس میں دو کلر ہوتے ہیں اس کو بائی کلر کہتے ہیں اور جن کیٹس کے دو سے زیادہ کلر ہوتے ہیں اس کو کیلی کو بھی کہہ سکتے ہیں ڈیپینڈ کر رہا تھے ڈیفرنٹ بریڈز بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر تو اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں میل کیٹ کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ایج میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے اراؤنڈ ڈیر ماہ کا فرق ہوگا بریڈ کا بھی فرق آ جاتا ہے بلڈ لائن کا بھی فرق آ جاتا ہے لیکن بوڈی سرکچر میں فرق ہیں ان دونوں کی اس کے بعد اگر ہم دکھائیں کیمرہ میں کہ یہ کس طرح سے میل ہے اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا جو سٹول والی سائیڈ ہے وہ اور جو اس کی یورن والی سائیڈ ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہے فی میل کی نصفت میں تو اس طرح سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یوریترا میں اور اینس میں بہت زیادہ فاصلہ ہو تو میل کیٹ ہوگا کم ہو تو پھر فی میل کیٹ ہوگا اگر آپ کو اس طرح بھی نہیں پتہ لگ رہا تو آپ لوگ تھوڑا سے اس طرح بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کیمرے میں دکھائیں تو اس کے اینس میں اور اس کا جو یوریترا ہے یہ آگے اس میں کافی زیادہ فرق ہے جبکہ فی میل کیٹ کے دونوں ہی ملتے جلتے ہوتے ہیں لنک تو اس طرح بھی آپ لوگ انتازہ لگا سکتا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو بسند دیئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل ایک کریں تو دوبار دیں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ